فبرے کے بعد آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے سواگت رکھ کر لیتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی میں اس وقت کی بڑی اہم خبر کا جو سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے حریانہ کے مکہ منتری نیب سنگھ سینی نے پی ام موڈی سے ملاقات کی تو حریانہ میں بمپر جیت کے بعد آپ کو بتا دے حریانہ کے جو مکہ منتری نیب سنگھ سینی پردان منتری ناریندر موڈی کے ساتھ ان کی ملاقات تصویر آئی سامنے اور ہمارے سیوگی روی کانت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے روی کانت جو ٹاپ لیڈرز ہیں بیجر پی کے ان سے ملاقات کرنے کے بعد سامنے آ رہی تھی فلال پردان منتری ناریندر موڈی سے سینی کی یہ ملاقات ہوئی ہے اس پر تھوڑا اور ڈیٹیل میں جانکاری چاہیں گے آپ سے حریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پرچاسد طریقے سے پرچند جیت ملی ہے اور اس کے بعد مکھے منتری نایر سنگھ سینی نے پردان منتری آواز پر ان سے ملاقات کی ہے اور اس کے ٹھیک بات کیابنٹ کی بھی بیٹھا کوئی ہے جس میں سبھی کیابنٹ منتریوں نے پردان منتری کو سٹینڈنگ اوویشن دیا ہے اور نایر سنگھ سینی نے حریانہ میں جو اوٹ سیرونی کا کارکرم ہوگا اس کے لئے پردان منتری کو انوائٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام بڑے نیتہ ہیں جو حریانہ چناؤں کے دوران مدد کر رہے تھے ان سبھی نیتہوں سے ایک ایک کر کے مل رہے ہیں اور ان کا آبھار ریکھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کیابنٹ میں جو پورٹفولیو کا ڈسٹیبیوشن ہوتا ہے اس کو لے کر وہ پارٹی کی راشتی ادھچ اور بڑے نیتہوں سے باتچیت کر کے وہ کیابنٹ میں کس کو کونسا پورٹفولیو ملے گا اس کی بھی کرچہ کر رہے ہیں اور امید یہی جتائی جارے کہ آج دیر شام جو ہے وہ دوبارہ حریانہ واپس لوٹیں گے تو یہ ایک بہت بڑی جیت تھی اور جیت کے بعد بھائی سنگ سینی نے صاف طور پر کہا کہ جو موڈی میجک ہے وہی چلا ہے حریانہ میں جس کی وجہ سے لگاتار تیسوی بار حریانہ میں بی جے پی پونڈ بہومت کی سرکار بنانے میں کامیاب رہی ہے بلکل روی کانت آپ سے اس بارے میں بھی جانکاری چاہیں گے جو تین نردلی ودھائک تھے جو کی پارٹی سے الگ ہوئے تھے باگی تیور دکھایا تھا حالانکہ بی جے پی نے ان پر بھی زیادہ دھیان نہیں دیا تھا بہت سارے لوگ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ناراض تھے فیلال بی جے پی کا تب اس پر دھیان نہیں تھا چڑاو کے پریڈام آئے بی جے پی کے پکش میں آئے تو یہ بھی کہا جائے کہ جو تین ودھائک ہیں نردلی وہ بھی بی جے پی کے سمپرک میں آؤ سرکار بنانے میں ان کی بھی بھاگیداری حصہ داری رہے گی دیکھیں ویسے تو بھارتی جن کا پارٹی اکیلے اپنے جو بھومت کا آکڑا ہے اس کو ٹچ کر چکی ہے لیکن جو نردلی ویڈھائک ہیں جو بی جے پی کے سمرتھک ہیں کبھی بی جے پی میں رہے وہ سبھی ویڈھائک بھی بھارتی جن کا پارٹی کے جو سٹیک یونٹ کے بڑے نیتہ ہیں خود مکہ منتری سینی کے سمپرک میں ہیں سمبھاؤنا ہے اس بات کی جتائی جا رہی ہیں کہ وہ سرکار کے گٹن میں ان کے سمرتھن کی بہت زیادہ ضرورت بی جے پی کو نہیں ہے باوجود اس کے وہ سرکار میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنا سمرتھن دینا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر بھی چرچہ کی گئی ہے کیونکہ جب سرکار بنتی ہیں تو بہت سارے پورٹفولیو ہوتے ہیں جن میں ان نردلی ویڈھائکوں کو ایجسٹ کیا جا سکتا ہے تو بی جے پی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اس کا مینڈٹ بھلے ہی بہت بڑا ہو لیکن وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے کسی کو ٹکٹ نہیں ملا اور اس میں نردلی چناؤ لڑا اگر وہ جیتا ہے اور بی جے پی مائنڈٹ ہے تو ان لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کا پریاد پارٹی فلحال کرتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے بلکل رفکانت آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے تیئے تصویر بھی سامنے آ گئی ہے آپ کو بتا دیں اسی چہرے پر جو ہریانہ کے مکھے منتری ہے نائب سنگھ سینی اسی چہرے پر بی جے پی نے چناؤ بھی لڑا تھا کہ مکھے منتری اگلے یہی ہوں گے اگر بی جے پی جیتے ہیں بہرحال نائب سنگھ سینی دوارہ آپ کو اتا دے پردان منتری ناریدر موڈی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور تمام طریقے کی جو چرچہ ہے کیمنٹ کو لے کر وہ بھی ہوئی اور تصویر بھی سامنے آئی ہے